ہلو گائز تو کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے آئی ہوپ کیا آپ سب لوگ بڑی ہی ہوگئے سواگت ہے آپ کا جی ٹی اے فائب کی ایک اور ویڈیو میں اور ابھی جلدی سے بیٹھتے ہیں گاڑی میں کی بہت بڑی پرابلم ہو چکے جن لوگوں نے پچھلی ویڈیو دیکھے گئے ان کو تو معلم ہوں گا کہ ہم نے یہ کسی بہت بڑی سیلیبریٹی کی گاڑی چرائی تھی ریج روگر تو مجھے ابھی ابھی لیسٹر کی کول آئی تھی اور اس نے مجھے بتایا کہ پولیس تو ہاتھ دھو کر اس گاڑی کو ڈونڈ رہی ہے اور اسی لیے یہ گاڑی تم اپنے پاس نہ رکھو اور اس نے ہمیں کسی بندے کا اڈریس بھیجا ہے اور بولا ہے کہ تم اس بندے کو گاڑی بھیج دو کیونکہ اس کا یہی کام ہے سیلیبریٹس کی گاڑی کریدنے وغیرہ کا اور وہ دیکھے گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں ابھی یار گاڑی ٹھوک دی یار پیفکوف لوگوں نے ابھی پہلے اس کو ریپیئر کروانے لیے جانا پڑے گا کہ یہ ریپیئر شوپ پہلے پیچھے جانا پڑے گا پہلے ریپیئر کرانے کے لیے کوئی بات نہیں پہلے ریپیئر کروانے چلتے ہیں تو ہاں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ بندہ ہے یہی کام کرتا ہے کہ وہ گاڑییں ایک ہنٹری سے دوسری ہنٹری میں بھیجتا ہے اور ہمیں وہ اس کے پورے پیسے دے گا گاڑی کے تو وہ یہی بول رہا تھا کہ تم اس بندے کو گاڑی بیچ دو اور جو وہ بندہ ہے وہ تمہارے کو پیسے دے دے گا اور تم ایسی سیم گاڑی نہیں کھرید لینا تو ویسے تو یار میں نے رینجر اوپر چلا لی مجھے کوئی ہمارے پاس ہلیں بورگنی یہ اتنی ضرورت تو ہے اس گاڑی کی تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو بیچی دیتے ہیں کاما کاما ابھی ساری مشکلوں سے نکلے ہیں وہ آدمیں پھر سے پولیس پیچھے لگے گی تو اس سے بڑی ہے کہ بیچی دے ہیں تو ابھی جلدی سے گاڑی کو ٹھیک کرواتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑنے چلتے ہیں اور مجھے بڑے دھیان سے جانا بڑے گا اگر کسی پولیس والے نے یہ گاڑی دیکھ لی تو ہمارے لیے بہت بڑی پرابلم بھی ہو سکتی ہے بھائی اس کے تو موجھے ہیں بھائی اس سے ابھی گاڑی ساری موڈیفائی کرواتے ہیں اور پھر ٹھیک کروانے آگے ہیں کیا ہی بولوں جلدی سے چلتے ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اندھیر اندھیر میں ہی ہم ان کو گاڑی پکڑا ہیں کیونکہ صبح زیادہ پولیس والے ڈونڈ رہے ہوں کہ گاڑی کو اور آپ کو سائرن ہوگی رہے ہیں وہ اس گاڑی ہی ڈونڈ رہے ہیں وہ بھی جلدی سے چلتے ہیں گاڑی لگ رہی نہیں چاہیے بہنہ پھر سے بیئر کروانے پڑے گی جانا کہ در ہے ایک ور مارک کرو تو لوکیشن جو مجھے لیسٹر نے بتائی تھی بھگاتے ہیں گاڑی کو تو جو بھی چینل پر نئے ہیں جلدی سے جا کر چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کر دو جو تمہارے دوست جی ڈی اے کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ چینل کو شیئر کر دو کیونکہ 95% ابھی لوگ ایسے ہیں جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیوا ہے سبسکرائب کرو سبسکرائب کرو تو ایسی اور ویڈیوز دیکھ پاؤ گے جیسی چینل پر آئیں گی اور جی ٹی کی سٹوری لائن جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں جی ٹی کی پوری پلیلیسٹ بنی ہوئی ہے پہلے اپیسوڈ سے دیکھ سکتے ہیں کچھ در جانا ہے بھائی گاڑی لگنے جائے تھوڑا آرام سے پیار سے گاڑی چلانے ہیں کیونکہ ابھی یہ گاڑی ہماری نہیں ہے ہم نے کسی کو دینی ہے تک مازد ہے آبے رکھا رکھا لگنے نہیں جائے تو بس وہ پاس میں ہی ہی ہمارے بس ایک میل دوری ہم سے ایک میل تو رینجر اوبر میں جلدی سے پورا کر لیں گے جار ہے آج کل بائک ہو گئیرہ بہتک نہیں لگیا لو سینٹرز میں کمینت کرے کے بتا رہے کہ ہم نئی گاڑی لیں آرامیں انہی بائک لیں میں سوچ رہا کہ نینجا ایچ ٹو اور ہائیابوزہ اس میں سے دونوں میں سے ایک بائک دیکھ لیں کیونکہ بائک چلانے کا بہت دل کر رہا ہے ہاں بائی دکھا رینجر اوبر کو سامنے سے آتے ہوئے اور اتنی بڑیا ایچ اے ڈی لائٹس دلوائی ہوئی ہیں سامنے والا بندہ کو دیکھنا سے ہٹ گیا اور اس نے اپنی گاڑی سائٹ پر کر لی تو بس ہم پہنچنے والے ہیں وہاں پر پہنچ کر اس بندہ کو گاڑی دیں گے اس سے پیسہ لیں گے اور جائیں گے اور مجھے لیسٹر نے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی زیادہ بات چیت مت کرنا اس کو گاڑی دینا پیسے لینا اور واپس آ جانا تو بس یہاں سے رائٹ لے کر آئی تنک یہی ہے اس کا فارم آس جہاں پر اس نے ہمیں بولایا تھا بائک ڈاؤن شیفٹ پر گاڑی کی آواز کتنی بڑی ہے اوکے پہ بندہ باہر کھڑا ہوا ہے کیا یہی ہے وہ لیسٹر تو نہیں بھائی یہ تو کوئی اندر بتا رہا ہے وائرلیس پر جلدی سے اندر چلتے ہیں اور مجھے لیسٹر نے سپیچلی بولا تھا کہ ماسکل کھا کر جانا اس کو معلوم نہ پڑے کہ تم کون اور کون نہیں تو ٹھیک ہے گائز ہم اس بندے کے گھر کے اندر آ چکے ہیں اور بائی سیکیورٹی کیسے کھڑی کی ہویا گنز دے کر اتنی بڑی بڑی وہ بھی گھر کے اندر ایسا کون سا بند ہے جلدی سے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں ہاں بائی تمہیں گاڑی جائی ہمارا پیسہ کہاں پر ہے اس بندے نے ہمیں پیسے تو دے دی ہیں اور ہم نے اس کو گاڑی کی چاپ بھی دے دی اور ابھی یہاں سے جلدی سے چلتے ہیں اور بائی یہ بندہ بہت زیادہ تیج ہے میں نے اس کو بولا کہ ٹھیک ہے تم نے ہمیں پیسے دے دی میں نے تمہیں گاڑی دے دی میں یہاں سے جاؤں گا کیسے بائی اس نے مجھے بائیک کا تو بتایا اور بولا ہے کہ بائی کے پیسے بھی کٹ لیے بیچ میں سے اس نے مجھے بولا تھا بائی کے پر کھڑی ہوگی پر ہے کہاں پر آبے یار اچھا بہری بائیک آئی دیکھنے میں تو تاسو بائیک لگ رہی ہے جلدی سے بھی گھر پر چلتے ہیں پیسے لے کر کیونکہ بہت سارے پیسے ہیں اگر کسی کو پتا لگ گیا تو کہیں ہم سے پیسے چھین نہ لیں بیسے یار مایکل سے پیسے کون نہیں چھینے گا ہمارے پس گان سو بیارہ ساری کچھ ہوتی مزا رہا ہے بائیک تو بیٹھ پہ پہنچ چکی ہے بائیک بارد تو بڑھی ہی ہے اور ہائی ہے انڈلنگ بھی بہت بڑھی ہے بس اس کی بریکنگ اچھی ہی ہے چلانے میں مزا تو آ رہا ہے جتنا لو سینٹرز میں پپولیشن بڑھنے سے ٹرائفک ہو گئے ہیں اتنے ٹرائفک میں تو بائیک ہی ہی زیادہ بڑھی ہے اگاڈی میں تو ٹائم بہت لگتا ہے بریکنگ بھی ٹھیک ہے بھائی بریکنگ بھی اتنی بوری نہیں ہے میں تو سوچ رہا ہوں کہ اس کو رکھ لیں بھائی کو بھٹ ایک طرح سے بھائی کہ تو ہماری ہے اس نے ہم سے پیسے تو کٹے لیے بھائی کے بھٹ ہمیں یہ نہیں معلوم نا کہ پتا چلے کل کو بھائی کبھی چوری کی دی اور پولیس والے ہمیں بھائی چوری کرنے کے ضرور میں اٹھا کر لے جائیں بھٹ ایک اتنا سوچنے کے ضرورت نہیں آئے وہ تو ہم لیسٹر کو بولیں گے وہ اس کا کار فیکس وغیرہ نکال کر چیکی کر لے گا کہیں بھائی چوری کے دنیا پیچھے والا ٹیر اٹھانے بھائی شوکر کتنا زیادہ کھلتا ہے تو جو بھی چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لو ویڈیو کو لائک کر لو بھائی ان کو پریس کر لینا تھا کہ جیسے کوئی ویڈیو آئے آپ کو صدح نوٹیفکیشن ملے ابھی زیادہ ٹائم خراب نہیں کرتے ہیں گھر میں چلتے ہیں کیونکہ ہمارے صرف سے یہ اٹینشن تو بھائی بلکل ختم ہوگا جب ہم اپنیل پولیس کیا کہ ہم چھڑا چیکی کیا کہ ہم سے ہر بھی جعمل گر آئے چکے ہے ہم نے بھی قٹ دیا ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہمیں کوئی ڈینشن نہیں ہوگی اور اگر پیسے جلدی سے گھر کر لائیں وہ باری شروع ہوگی یہ انتظر کہ کیلے پیسے ہوا جائیں اور مجھے امانڈا کی کیل جاتی آئی تلو سے کہ اس نے ریوز کے لائے ٹائم کیا جوازی ہے نے کریلے کا جوس ہے ٹھیک ہے کہ گھر آپ کو ویڈیو بڑھیا لگے یقین ہے کہ کیونکہ آپ کو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اس کیسی اور ویڈیو میں ٹل دن بائ بائے بی سیف